سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی شادیوں کا سیزن بھی آن ہو جاتا ہے اور سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں کا ڈرائے اور ڈال ہو جانا بہت نارمل ہے اور کامل ہو جاتا ہے تو برائیڈز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی بہت خوبصورت نظر آئیں تو آج میں ایک بڑا زبدس قسم کا سکرب اور موسچرائزر لے کے آئی ہوں جس کے یوز کرنے سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ لشکاریں ماریں گے سب سے پہلے ہم سکرب ناتے ہیں اس سکرب کو بنانے کے لیے ہمیں کافی کی ضرورت ہے آپ سٹور بارڈ کافی لے لیں یا کافی بینز لے کے ہود اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں میں اس میں یہ گرائنڈڈ کافی بینز ہیں وہ یوز کروں گی آپ کے پاس دوسری ہے تو کوئی شنی ہو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں کا ایفیکٹ سیم آئے ایک چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر کافی آئٹ کر دی ہے کافی جو ہے انٹائی ایجنگ ہے یہ آپ کے سکن کو اتنی خوبصورت شائن اور اس کو ریڈینٹ ایک لک دے گی اس کے بعد جو ہے نیکسٹ چیز ہے وہ ہم یوز کریں گے براؤن شوگر براؤن شوگر اس میں تقریباً ٹو ڈیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کریں گے آپ کے پاس وائٹ شوگر ہے براؤن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے وائٹ شوگر ایڈ کر لیں اس کے اندر پھر نیکسٹ آ جاتی ہے لیمن کی باری ایک ٹیبل سپون بھر کے تقریباً ہم لیمن کا اس میں ایڈ کریں گے لیمن کے اندر بھی بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کی سکن کو بہت ساف کرتا ہے اس کو اوپر جو ٹیننگ میل ہر چیز کی جو ہوتی ہے ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ ریموگ ہوگی اور شوگر اسے بھی آپ کی شائن آئے گی آپ کی سکن میں اور یہ سکراب اتنا امیزنگ ہے کہ جب آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے تو آپ امیز ہو جائیں گے یہ آپ فل باڈی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے یہ آپ کی سکن کو انسٹنٹلی جو ہے وہ چینج کرتا ہے ابھی گرمیاں گزری ہیں ویسے بھی کئی دفعہ سکن آپ کی باڈی پہ بہت سے پارٹس آتے ہوئے جو ٹین ہو جاتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بلیک ان پہ نشان پار جاتے ہیں تو آپ اس کو روزہ نہ یوز کریں اس سکراب کو اچھی طرح سے سکرابنگ کریں اس جگہ سے تو دیکھئے کہ کچھ دنوں میں یہ آپ کی جو ہے وہ ٹیننگ جو ہے وہ کسہ ہاتم ہوتی ہے برائٹس کے لیے سپیشلی یہ ایک گلڈن سکراب ہے آپ ہر طرح کی جو ہے وہ سکن پولشنگ اور وہ ہر چیز بھول جائیں گے جب اس سکراب کو آپ یوز کریں گے شادی تک اسی کو آپ یوز کریں اور دیکھیں انشاءاللہ آپ کی سکن کیسے شائن کرتی ہے میں نے ان تین تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اس کے بعد اب ہاتھ کی مدد سے میں اپنے سارے ہاتھوں پہ سکرابنگ کروں گی اس کی اس طرح سے لے کے آپ ہاتھوں کے ساتھ اس کو اپنے بازوں پہ پاؤں پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نیک آپ کی جو ہے وہ بلیک ہوتی ہے گردن کالی ہو جاتی ہے آپ نے گردن پہ جو بھی ایریاز آپ کو لگتے ہیں جو ایکسپوز ہوتے ہیں اور جن پہ جو ہے وہ ٹیننگ ہوئی ہوئی ہے آپ کی اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ جو ہے اس کی سکرابنگ کریں آپ اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں برائیڈ جو ہیں وہ پل بارڈی کے لیے اس کو یوز کر سکتی ہیں اپنے سکرابنگ کرنا ہے اور پھر تقریباً پانچ منٹ چھوڑ کے اس کو تھنڈے پانے سے آپ نے واش کر لینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ہاتھ اپنے اچھی طرح سے دو رہی ہے ایک ہاتھ میں نے یوز کیا تھا دوسرے پہ نہیں یوز کیا تھا ابھی میں آپ کو ڈیفرنس بھی دکھاؤں گی کہ میرے ایک ہاتھ میں کیا ڈیفرنس آئے یہ دیکھیں صرف اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑا تھا آپ اس کو دس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو دس منٹ تک اس کو چھوڑ دیں یہ میں نے صرف پانچ منٹ میں اور آپ دیکھیں کتنا فرق آیا کتنا سکن میں جو ہے ڈیفرنس لگ رہا ہے آپ کو آپ اس کو یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ اتنے سوفٹ اور بہت حبصورت ہو گئے ہیں اب سکرابنگ تو ہوگی اب موسٹرائز بھی تو ان کو کرنا ہے تو موسٹرائزر کے لیے کیا لگایا جائے یہ جو موسٹرائزر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ آپ اگر ایوز کریں گے اپنی ساری سردیاں تو آپ کے ہاتھ بلکل ہشک نہیں ہوں گے ڈل نہیں ہوں گے اور جو فائن لائنز اور رنکلز ویرہ پاٹ جاتے ہیں ہشکی کی وجہ سے اس موسٹرائزر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایلو ویرا جیل چاہیے دو بڑے چمچ بھر کے جو ہے وہ ایلو ویرا جیل کے آپ نے لینے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کو بڑا ہائیڈریٹ رکھے گا ان کو ہشکونے سے بچائے گی ایلو ویرا جیل جو ہے اور سوفٹ کرے گی آپ کے ہاتھوں کو اس کے بعد نیکسٹ انگریڈینٹ جو اس میں جائے گا وہ ہے ویزلین پہ ویزلین آپ نے لینے ہیں یہ بھی میں نے آدھا چمچ لی ہے اس کے بعد نیکس ٹیس میں جائے گی گلیسرین گلیسرین کسی بھی آپ کمپنی کی لے لیں یہ بلکل ہاف ٹی سپون آپ نے لینی ہے اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ پھر اگر زیادہ ہم ایٹ کر دیں گے تو وہ چپ چہ پاہٹ سی آنے لگ پڑے گی اور بہت وہ سٹکی سا بن جائے گی ہمیں ایسی کنسسٹنسی بلکل بھی نہیں چاہیے تو اس میں ہاف ٹی سپون جو گلیسرین ڈالیں گے نیکس سے آ جائے گا آلمنڈ آئل آپ کوکونٹ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آلمنڈ آئل جو ہے وہ جھوڑیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں آپ کی خشکی کے وجہ سے ہاتھ جو ہے وہ بہت خراب ہونا شروع جاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو ینگ رکھتا ہے بہت آلمنڈ آئل میں نے ڈالے ہیں ایک ٹیبل سپون آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ویٹامین ای آئل ویٹامین ای آئل بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے اس کے تقریباً سات سے آٹھ ڈروپس میں ڈال لیوں اس کے اندر یہ بھی ہماری سکن کو بہت حبصورت کرتا ہے اس کو سافٹ اور اس کو بہت نریش کرتا ہے نیکس سے یہ لیونڈر آئل لیونڈر آئل اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی سی خشبو آتی ہے مجھے اس کی خشبو بڑی پسند ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اب ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل ایک کریم فارم میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور یہ بالکل ایک صحیح جو لوشن یا کریم فارم ہوتی ہے اس کے اندر یہ آ چکا ہے اور بڑا حبصورت اس کا ٹیکسٹر ہو چکا ہے اب آپ کوئی بھی بوٹل لے لیں کوئی بھی جار لے لیں آپ کے پاس کوئی بھی کریم کا یا لوشن کا جار آپ گھر میں پڑا ہوئے میرے پاس یہی ابھی اسی وقت اویلیبل تو میں یہ اس کے اندر ڈالوں گی اس کے اندر اس کو بھر لیں گے اور چاہے آپ اس کو فریج میں رکھیں چاہے باہر رکھیں یہ بالکل نہیں خراب ہوگا اور ساری سردیاں آپ اسی کو یوز کریں ہتم ہو جاتا ہے دوبارہ بنا لیں یہ تو بہت زیادہ ڈرائنیس ہوتی ہے اور بچوں کے ہاتھ سپیشلی اتنے ہشک ہو جاتے ہیں سکول غیرہ جاتے ہیں لوشن لگاؤ وہ تھوڑی دیر میں اس کا جو ہے وہ مویسٹ ہتم ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ لگایا اور اگر تیل غیرہ لگاؤ تو وہ بہت چپ چپ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے اور یہ بچے جو ہے بچوں کو بھی آپ لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ اس کو لگائیں رات کو لگائیں اور یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ نریش کرتا ہے اور بہت سوفٹ بنائے گا اور بلکل سردیوں میں کوئی آپ کو ڈرائنیس کا مسئلہ نہیں ہوگا بلکل بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی ہے میں نے یہ جھار بھر لی ہے باقی جو بچا ہے وہ پورے گھر والوں کے ہاتھوں پہ لگائیں جا کے اور اس طرح سے آپ اس کو دیکھیں میں نے اس کو لگایا اور بلکل یہ فٹا فٹ جو ہے جذب ہو جائے گا اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ بہت چپ چپا ہٹ کار رہا ہے یا بہت زیادہ آئیلی نہیں ہے پری پرفیکٹ کنسسٹینسی سب چیزوں کی آپ نے ریشو بہت اچھی سی رکھنی ہے یہ ہمارا موسچرائزر ریڈی ہے سکراب بھی بلکل ریڈی ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے یوز کریں ان کی کیر کریں اور پانی خوب سارا پیئیں کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں چیزوں کی جو کیر ہے وہ بہت ضروری ہے پانی زیادہ پیئیں اور ان چیزوں کو دونوں چیزوں کو ضرور جوز کریں مجھے اس کا ریویو ضرور دیجئے گا مجھے پتائیے گا کہ آپ نے بنایا کیسا لگا دن میں جب بھی ہاتھ دھتے ہیں اس کے بعد اس کو جوز کریں رات کو سپیشلیس ہونے سے پہلے ضرور اس کو پاؤں پہ لگا کے اوپر سے جرابے پہن لیں اور پاؤں بہت زیادہ صبح تک دیکھیں کہ آپ سافٹ اور بہت اچھے ہو جائیں گے پاؤں پہ جو داگ دبے پاڑ جاتے ہیں یا کریکس ویرا آ جاتے ہیں وہ بلکل جو ہے وہ سافٹ و بیبی سکن ہو جائے گی اس کے علاوہ جب بھی زیادہ پانی کا کام کریں برطن ویرا دھوئیں تو ایسے پلاسٹک کے ربڑ کے گلوز پہن لیا کریں اس سے بھی ہاتھوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ کیر ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا نیکس ٹائم تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ